اسلام علیکم گائز آج ہم بات کریں گے روکی اینڈ رانی کی پریم کہانی کی مووی کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں آج کی ویڈیو کے لائک کا ٹارگٹ ہے ہنڈرڈ لائک اور اسے فرینز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے رندہوہ فیملی کی جن کا پورے شہر میں سویڈ کا سب سے بڑا بزنس ہوتا ہے جس کو اس کی دادی سمجھا دی ہیں اس کی دادی کا بچپن سے ہی اپنے ہاون کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا اور ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کے پاہن فریکچر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شائر ہوتے ہیں اور وہ اس کی دادی بلکل بھی نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا اس کے باپ کی طرح بنے اس لئے وہ اپنے باپ اور اپنے ہسپنڈ کو ہمیشہ دور دور رکھتی ہیں شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے پر فل کنٹرول رکھتی ہیں اور مین کریکٹر راکی جو کہ تڑک بڑک کپرے پہنتا ہے اور صرف ڈالش علے بنانے میں مصروف رہتا ہے اور اس کی ماں جس کا گانے کا سپنا تھا لیکن اس کی ہسپنڈ کی وجہ سے وہ بھی ہتم ہو جاتا ہے اور اس کی ایک بہن گائتری جو مٹاپے کی وجہ سے کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا مووی کے شروع میں ہمیں ایک دانس پارٹی دکھائی جاتی ہے جس میں راکی خوب دانس کرتا ہے لیکن اس کے باپ کو اس کا دانس بلکل بھی پسان نہیں آتا اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے لور میڈل کلاس کام بلکل بھی نہیں کرتے پھر ایک پرانا سانگ سلایا جاتا ہے تو اس کے دادا کمل کو ایک دام سے کچھ یاد آنا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ایک عورت کے پاس جاتے ہیں اور اسے کس کا دیتے ہیں اور اسے بار بار جامنی پکارتے ہیں جو کہ راکی آکے ان کے درمیان اسے چھڑو آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس لئے انہوں نے غلطی سے ایسا کیا ہے جب کمل جی کو ڈاکٹر کو دکھایا جاتا تو وہ بار بار ایک ہی نام پکار رہے ہوتے ہیں جامنی جامنی تو ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ یہ جامنی کون ہے جب تک آپ جامنی کو ان کے سامنے نہیں لائیں گے ان کی یاداش واپس نہیں آئے گی تب ہی وہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں لیکن اس کی جو بیضم ہوتی ہے یعنی راکی کی دادی وہ اسے وہاں سے لے جاتی ہے پھر جب راکی ان سے جامنی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے ایک ڈائری دکھاتے ہیں جس میں ایک لڑکی کی تصویر اور اس کے پیچھے اس کا پتہ بھی ہوتا ہے جب راکی اور اس کا دوست نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو وہ رانی چٹر جی کی پرفائل نکلتی ہے اور ادھر رانی چٹر جی ہمیں دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی اینکر ہوتی ہے یہ دونوں اسے ملنے کے لیے اس کے آفیس میں چلے جاتے ہیں اور ادھر رانی چٹر جی ایک ادھر رانی چٹر جی کسی پولیٹیشن کا انٹرویو کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک منٹ میں اس کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی بچی ہے اس نے کیا میرا انٹرویو کرنا ہے لیکن جب وہ اس سے ٹاف کسٹن پوچھتی ہے تو کافی اس پر بھڑک جاتا ہے اور ادھر راکی اور اس کا دوست بھی اس کی یہ سارے کارنامے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کافی اس سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں انٹرویو ختم ہونے کے بعد اسے پین آکے بتاتا ہے کہ کوئی آپ سے ملنی آئے ہیں جو راکی اور اس کا دوست اسے ملتے ہیں تو وہ کافی اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں اور تب راکی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی دادی زندہ ہے تو وہ اس سے بتاتی ہے کہ جی اس کی دادی زندہ ہے جنس کا نام جامنی چٹر جی ہے پھر وہ اسے کارڈ بھی دے جاتا ہے اور اس کی دادی کی تصویر بھی دے جاتا ہے ادھر رانی چٹر جی کی فیملی دکھائی جاتی ہے جس میں اس کی ماں انگلیش لیٹریچر کی سینئر پروفیسر ہوتی ہیں اور اس کا باپ ایک کتک دانسر ہوتا ہے آج تک اسے سٹیج پر پرفارم کرنے کا موقع تو نہیں ملا لیکن اسے لگتا ہے کہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو وہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اور اس کی دادی جامنی چٹر جی رات کو کھانے کے بعد جامنی چٹر جی کو بتاتی ہے کہ آج اسے کوئی ملا اور اس نے اسے تصویر دی اور پھر وہ اس کی دادی بتاتی ہے کہ اس کے پاس بھی اس تصویر کا آدھا ٹک رہا ہے پھر وہ اس تصویر کو ملاتی ہے اور اسے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ رانی کو بتاتی ہے کہ کیسے وہ صرف سات دنوں کے لئے شملہ میں ملے تھے جب وہ دونوں شادی شد آتے اور پھر ان دونوں کے پیار ہو گیا لیکن ان دونوں نے اپنی فیملیز کے لئے سیکریفائز کرنے کا فیصلہ کیا اس لئے وہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں ملے لیکن وہ آج بھی ان سے محبت کرتی ہے اور ادھر رندہوہ پیرڈائز میں گائیتری کے لئے ایک رشتہ آتا ہے جو کہ تصویر پر تو اسے پسند کر چکی ہوتے ہیں لیکن جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر اس کے موں پر ہی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ موٹی اور اوور سائز ہے گائیتری کو اس بات سے کافی دکھ پہنچتا ہے وہ درانی راکی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ اسے ملنا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ اس کی دادی نے اس کے دادہ ابو کے بارے میں کیا کہا تو راکی اسے ایک اکھاڑے میں بلاتا ہے جہاں آئے دوستوں کی پارٹی ہونے والی تھی وہ وہاں اسے بتاتی ہے کہ اس کی دادی آج بھی اس کے دادہ سے پیار کرتی ہے تو راکی اسے کہتا ہے کہ وہ دونوں کو ملوائے گا لیکن وہ ان کے گھر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئے تو رانی کہتی ہے کہ ہم ساری فیملی صبح آپ کے گھر آ جائیں گے اور ادھر راکی بھی رانی کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگتا ہے اور صبح وہ ان کے گھر آ جاتے ہیں جہاں وہ اس کے دادہ بھو کو بتاتے ہیں کہ یہ جامنی ہے پہلے تو اس کے دادہ بھو کافی دیر جامنی کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں پہچانتے لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتی ہے ساری فیملی تو وہ ایک گانہ گانے لگتے ہیں اور اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر جامنی کے پاس جانے لگتے ہیں جسے دیکھ کر سارے ہی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جو شخص ہمیں تو پہچانتا نہیں وہ کیسے اتنے سال پرانی اپنی مشوقہ کو پہچان گیا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے جا رہا ہے راکی کی دادی بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بے بس ہوتی ہے وہ تو راکی اور اس کا دوست ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ رانی کے گھر جائیں گے اور وہ رات کو ڈینر پہ رانی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی دادی اور دادا کو لازمی ملائیں گے اس طرح راکی اپنے دادا کمل اور رانی اپنی دادی جامنی کو لے کر آ جاتی ہیں اور ان کے ملوقات کرواتی ہیں اب تو یہ ان کا روز کا معمول بان گیا تھا اور ادھر راکی اور رانی بھی آپس میں انٹی میٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اس طرح وہ روزانہ کوئی نہ کوئی پلان بناتے ہیں اور خود بھی ملتے ہیں اور اپنی دادی اور اپنے دادا کو بھی ملاتے ہیں پھر ایک رات رانی کی دادی اسے کہتی ہے کہ شاید اسے راکی سے پیار ہو گیا ہے لیکن رانی صاف صاف انکار کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ان کی فیملیز بہت الگ ہیں اس لئے وہ اسے پیار نہیں کر سکتی صبح جب راکی رانی کا فون کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج رانی کی برڈے ہے لیکن رانی اسے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ راکی تھا راکی نے اسے سرپرائز دیا اور اسے ایک جگہ پر لے گیا اور اس نے وہ جگہ کافی اچھے طریقے سے سجائی ہوئی تھی اس نے اسے کافی زیادہ گفٹ دیئے وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اس نے کیک بھی کٹ کیا لیکن جیسے ہی وہ اسے پرپوز کرنے لگا تو رانی سمجھ گیا اور وہ فوراں وہاں سے چلی گیا اور اسے کہتی ہے کہ میں کافی دیر ہو گئی ہے دھر والے انتظار کر رہے ہوں گے تو اس لئے میں جانا چاہتی ہوں لیکن صبح اس سیٹ پہ پھر دوبارہ سے راکی اسے کال کر دیتا ہے اور اسے ایک جگہ ملنے کے لئے بلاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اس نے بہت ہی آلی شان کمرہ بک کر رکھا ہوتا ہے اور وہاں پہ اسے وہ پرپوز کر دیتا ہے جہاں پہ رانی اس پہ کافی غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہماری فیملیز بہت الگ ہیں اس لئے ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے راکی کو اس کی یہ بات سننے کافی غصہ آتا ہے لیکن رانی اس کی کوئی بات سننے بغیر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ ایک دم اس کی دادی اور اس کا باپ تجوری وہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کے دادا اور دادی کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر جب رات کو راکی اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ وہ رانی سے پیار کرتا ہے تو ان کے درمیان کافی کہاں سننی ہو جاتی ہے اور اس کی دادی کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس گھر کی بہو نہیں بنے گی رانی کچھ دنوں کے لیے گھومنے سے لی جاتی ہے لیکن اسے وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ وہ راکی سے سچ میں پیار کرتی ہے وہ واپس آکے اس سے بات کرنے سے پیار کرتی ہے لیکن وہ گاڑی لے کر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے لیکن رسے میں وہ اسے روک کر اسے پرپوس کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی جس پر راکی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کر دیتے ہیں پھر اگلے ہی دن راکی رانی کو کہنے لگتا ہے کہ ہم شادی کریں گے ہم گواہ گھومنے جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن رانی اسے کہتی ہے کہ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہم دونوں کی فیملیز کافی ڈیفرینٹ ہے اس لیے دونوں کو منانا پڑے گا پھر رانی راکی کو اس بات پر کنوینس کاتل لیتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر میں تین تین مہینے کے لیے رہیں گے اور اگر ہم ایک دوسرے کے گھر کمفرٹیبل ہوئے تو ہی ہم شادی کریں گے پھر وہ دونوں اپنی اپنی فیملیز کو منانے کے لیے نکل پڑتے ہیں رانی جب اپنے گھر میں بات کرتی ہے تو پہلے تو کوئی بھی نہیں مانتا لیکن اس کی دادی مان جاتی ہیں اور رانی بھی جب اپنے گھر بات کرتا ہے پہلے تو سارے اس کی بات پر کافی خفا ہوتے ہیں اس پر چیختیں چلاتے ہیں لیکن جب دادی کو لگتا ہے کہ پوتا ان کے ہاتھ سے نکر رہا ہے تو وہ آخر کار اس شرط پر مان جاتی ہیں کہ اگر وہ اس گھر میں نہ رہی یعنی خود سے یہاں سے چلی گئی تو پھر دوبارہ تم کبھی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کرو گے راکی ان کی اس شرط پر مان جاتا ہے جب تجوری اپنی مان سے پوچھتا رات کو کہ آپ کیوں مان گی تو وہ کہتی ہے کہ تم دیکھنا کہ وہ خود یہاں سے منع کر کے جائے گی میں اس کا جینہ اتنا حرام کر دوں گی اور اگلے ہی دن وہ دھن لکشمی پیلس پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ راکی رانی کی گھر رہنے کے لیے اور رانی راکی کے گھر رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اگلے ہی دن دھن لکشمی رانی کو کہہ دیتی ہیں کہ تم اس گھر میں صرف گیسٹ ہو تو گیسٹ بن کے رہو اس گھر کے مہور بننے کی کوشش نہ کرنا اور ادھر راکی بھی رانی کے گھر ہر ایک کو بار بار گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ سارے کافی تنگ آ چکے ہوتے ہیں اور اس کے پنجابی ایٹٹور سے بھی اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا پی ہوگے تو وہ کہتا ہے میں چائے کے پیوں گا اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف سیلس سرویس ہے یعنی اپنی چائے خود جا کے بنانی ہے اسے تو خالی چھولا بیان کرنا نہیں آتا جس بات سے وہ کافی پرشان ہوتے ہیں اور اس سے تنز بھی کرتے ہیں یوں دونوں گھروں میں جنگ کا اسمہ بن گیا تھا ادھر رانی رات کو کمل جی کے پاس آتی ہے اور انہیں اپنی دادی کا ہاتھ کا بنایا ہوا رومال دیتی ہے اور انہیں ویڈیو کار پر ان سے بات بھی کرواتی ہے رات کے جب تجوری جی راکی کی ماں کو کہتے ہیں کہ میرا پھول کا تھنڈا ہو گیا ہے اسے دوبارہ گرم کر کے لاؤ تو رانی انہیں کہتی ہے کہ میں گرم کر لاتی ہوں اور وہ اٹھ جاتی ہے وہاں سے اور کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں کھانا کھائیں میں اٹھ کے گرم کر کے لاتی ہوں گاہدری بھی رات کو ٹریڈنگ کی چھپ چھپ کا ٹپس دے رہی ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی اسے بائے جا کر جوب نہیں کرنے دیتا اور ادھر راکی کی وہاں رات کو کچھن میں جا کر اپنا گانا گنگنا رہی ہوتی ہے جب رانی وہاں پہ آ جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ آپ کی آواز بہت سندر ہے تو راکی کی ماں اسے بزاتی ہے کہ تمہیں پتا ہے شادی سے پہلے میں سٹیج پروگرام کیا کرتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میرا کریئر اسی میں ہے لیکن میری پھر شادی ہو گئی پھر رانی انہیں کہتی ہے کہ آپ سب کی خوشی کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی خوشی کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور تو راکی جب صبح صبح اٹھتا ہے تو وہ رانی کے فادر کو کتھک ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس پر وہ دلی دل میں بہت زیادہ ہستا ہے اور پھر وہ جب نارسے کی ٹیبل پر جاتا ہے تو وہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اسے اپنا نارسہ خود بنانا پڑے گا جب وہ سارے کوئی پولیٹکس کی بات کر رہا ہوتا ہے کوئی اور بات کرتا ہے تو راکی وہاں پر بگ بار کی بات چھیر لیتا ہے جس سے سارے ہی بڑی ناغواری کا اظہار کرتے ہیں پھر وہ کچھر میں چلا جاتا ہے لیکن اسے کھانا بنانا بلگل بھی نہیں رہا تھا ادھر رانی اٹھتے ہی سارے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن راکی کی دادی اسے آگے کہتی ہے کہ مہمان کام نہیں کرتے اس لیے تم اپنے آفیس جاؤ اور ادھر رانی کے گھر رات کو ایک سنگیت پروگرام شروع ہو رہا تھا جہاں پہ انجلی راکی کا مہمانوں سے انٹروڈکشن نہیں کرواتی وہ اسے کہتی ہے کہ تم چھت پہ جاؤ اور اپنے ڈمبل شمبل بناو جس پہ راکی کو کافی افسوس ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنا موں بنا کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور ادھر پیلس میں اب رانی کی راکی کی ماں اور بہن سے کافی اچھی بننے لگ گئی تھی اس لیے وہ دونوں کو سجیشن دیتی ہے کہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کریئر پر فوکس کریں اور انہیں اپنے کریئر کو پرفیشنلی شروع کرنا چاہیے پھر وہ راکی کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ اپنے سنگیت کی ایک ویڈیو بنا کر بھیجیں کیا پتہ آپ سیلیکٹ ہو جائیں اور پھر وہ گاہیتری کو کہتی ہے کہ تم افیشلی ٹریڈ مارکیٹنگ شروع کر دو حضورانی کی ماں راکی کو شاپنگ کیلئے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں جہاں پہ وہ لیڈیز گارمنٹ کی ایک شاپ میں جاتی ہیں جہاں پہ راکی کافی انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے پھر سیلزمین اسے کہتا ہے کہ سر آپ یہ براہ چیک کر کے دکھائیں جس پر راکی کافی بڑھک جاتا ہے اور کہتا ہے میں لیڈیز کی بہت عزت کرتا ہوں میں نے تو کبھی آئی تک ان چیزوں کو چھوہ تک نہیں جہاں پہ انجلی کافی غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ان چیزوں کو کبھی چھوٹے بھی نہیں جو کہ تمہاری ماں بہن اور دادی پہنتی ہیں جبکہ وہ تمہاری انڈر ویر ابھی تک دھوتی ہیں اگلی صبح سنڈے کو دھن لکشمی اپنے ہاتھ سے لڈو بنا رہی ہوتی ہیں جہاں پہ رانی آ جاتی ہے اور وہ دھن لکشمی اسے کہتی ہے کہ تم یہ لڈو نہیں بنا پاؤگی بلکل اسی طرح جیسے رشتی ہوتے ہیں جو چاند دنوں میں نہیں بنتے جہاں پہ رانی انہیں کہتی ہیں کہ رشتے کبھی کبھی ہی چاند دنوں میں کوئی ساتھ رہے تو بھی بان جاتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی ساتھ رہے تو بھی دل کا رشتہ نہیں بنتا اور اگلے دن دھن لکشمی پیلیس میں ایک پارٹی رکھی جاتی گیا جس میں دھن لکشمی کو کہا جاتا ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کے ڈانس کرے لیکن وہ کھڑے ہو کر رانی کے باپ کا نام لے لیتی گیا جس پر وہ کافی انکمفورٹیبل فیل کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آ کر کتک دانس کرنا شروع کر دیتا ہے چونکہ یہ ایک پنجابی فیملی ہوتی ہے اس لئے انہیں کوئی کتک سے خاص لگاؤ نہیں ہوتا اس لئے سارے چندر پر ہسنا شروع کر دیتے ہیں انکلوڈنگ راکھی اور ان کا کافی زیادہ مزاق بنائے جاتے ہیں جس سے وہ امبیرس فیل کر کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن پھر جب راکھی کوئی احساس ہوتا ہے تو وہ ان کے پاس گھر جاتا ہے اور انہیں کہتے ہیں سار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتک بھی کوئی دانس ہے دانس کر سکتے ہیں مجھے بھی دانس کرنے کا شوق ہے لیکن میرے گھر والے مجھے دانس کرنے نہیں دیتے پھر چندروں سے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو بچپن سے ہی یہ ساری باتیں سنتا آ رہا ہوں میرے باپ بھی مجھے دانس نہیں کرنے دیتا تھا لیکن میری ماہ نے مجھے سپورٹ کیا پھر راکھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور انہیں گلے لگا دیتا ہے رانی کو چونکہ اس بات سے کافی دکھ پہنچا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بابا کو کال کر کے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے پھر سٹاپ کر دینا چاہیے میں واپس آ جاتی ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو راکھی کو بھولی کیا ہے اس لئے کوئی بات نہیں اور اگلے تن صبح ہوتا ہی راکھی چندن کے پاس کتھ سیکھنے کے لئے آ جاتا ہے ادھرانی کمل جی کا پورا خیار رکھتی ہے اور راکھی کے ساتھ مل کر اپنے دادی کے ساتھ ان کی ملکات بھی کرواتی ہے جس سے وہ دونوں آپس میں بڑے خوش ہوتے ہیں ادھرانی گارتری کو لے کر ٹریڈنگ آفیس پہنچ گیا جہاں پر اس کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ اس کمپنی میں سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی رانی راکھی کی ماں کو بتاتی ہے کہ آپ جب گا رہی تھی تو میں نے آپ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی تھی اور ایک انڈین کمپیٹیشن میں آپ کا نام سیلیکٹ ہوئے آپ نے کل اوڈیشن کے لیے جانا ہے اس کی ماں کہتی ہے تم نے یہ بہت غلط کیا اگر دادی جی کو پتا چلے گا تو وہ بہت غصہ کریں گی لیکن رانی اسے پھر بھی منا لیتی ہے پھر اسے گاہتری بھی آ جاتی ہے اور رانی راکھی کی ماں کو بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک پروفیشنل ٹریڈر ہے آپ کو اس بات کا پتا ہی نہیں آپ دونوں اپنی ڈریم کے لیے فائٹ ہی نہیں کرتے آپ کی پاس ریڈ کی ہڈی ہی نہیں نہیں تو آپ دونوں اپنی ڈریم کے لیے فائٹ پیک کرتی پھر کچھ دنوں بعد گاہتری کا رشتہ آتا ہے جسے وہ پھر اوورسائز کیا کر ٹھکرا دیتے ہیں لیکن گاہتری اس دفعہ اپنی دادی کی آگے بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس کے بعد شادی نہیں کرنی آپ مجھے کسی کے ساتھ بھی باندھ رہے ہیں بس کچھ کلو وزن ہی میرا زیادہ ہے اس میں کوئی اتنی برائی نہیں اور کچھ دن بعد پوجا ہوتی ہے جس میں راکی اور چندن جی دونوں مل کر کتک دانس کرتے ہیں جسے دیکھ کر تجوری ہو اس کی دادی کافی غصہ کرتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن پھر راکی اسے روک لیتا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تجوری اسے کہتے ہیں کہ تم بھی عورت بان گئے ہو اور ان کے ساتھ رہے رہ کر ان کی طرح کے ہو گئے ہو اور تم ان دوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہو جہاں پہ باپ ناچنے والا ہے اور ماں شراب پیتی ہے اور ان کی دادی ابھی بھی عشق لڑا رہی ہے اوپر سے رانی آ جاتی ہے اور تجوری جی کا ہاتھ جھٹ کر کہتی ہے کہ میری فیملی کے بارے میں ایسا کچھ نہ بولیں لیکن پھر راکی رانی پر یہ غصہ کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے میرے باپ کا ہاتھ کیوں جھٹکا رانی اسے کہتی ہے کہ وہ میرے پیرنٹس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے تھے پھر راکی اسے کہتا ہے کہ نہ تم مجھے سمجھ سکتی ہے نہ ہی میری فیملی کو اس لیے میں یہ رشتہ یہیں ختم کرتا ہوں گھر واپس آ کر وہ سارے اسے ہی ڈانٹ رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ تم نے غلط کیا لیکن رانی کہتی ہے کہ میں نے اپنے فیملی کے لیے سٹینڈ لیا اور آپ لوگ الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں اور دوسری طرف راکی کی گھر میں بھی کلیس چال رہا ہوتا ہے لیکن راکی کی ماں پونم ٹی وی آن کرتی ہے جہاں پر اس کی پرفارمس لائیو آ رہی ہوتی ہے جسے دہلکشمی اور تجوری دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں پھر تجوری راکی کی ماں پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے جسے راکی روک لیتا ہے لیکن دہلکشمی اسے کہتی ہے کہ تم اپنے باپ کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتی ہو پھر راکی نے کہتا کہ یہ سارا آپ کا ہی کیا کرایا ہے لیکن تجوری اس پر چلاتا ہے اور اسے کہتا کہ تم میری ماں سے ایسے بات مت کرو لیکن راکی اسے کہتا کہ آپ بھی میری ماں سے ایسے بات مت کریں اب میں ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا ساتھ پونم اور گاتری بھی کہتی ہے کہ ہم دونوں بھی تمہارے ساتھ جائیں گی ہم دونوں بھی یہاں پر نہیں رہیں گی ادھر ایک نام سے کمل جی باہر آ جاتے ہیں اور تجوری کو بلاتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ گھر ماں ٹوڑنے دینا اور اتنے بھی ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کمل جی کے گزرنے کے بعد اب تجوری کے سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ فیملی کسے کہتا ہے وہ بہت روتا ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی پھر وہ رات کو پونم سے راکی سے اور اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگتا ہے جس پر دھن لکشمی سے کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں کاری ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ہماری فیملی کے بیچ میں نہ بولیں اور اگلے دن وہ رانی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی معافی مانگتے ہیں اور پھر رانی بھی وہاں پہ ان سے معافی مانگتی ہے اس دن کے لیے پھر تجوری رانی کو کہتے ہیں کہ راکی تمہارا باہر انتظار کر رہا ہے جہاں پہ رانی باہر آ کر دیکھتی ہے کہ راکی بین پارٹی لے کر اس کا انتظار کر رہا ہے اور یہ مووی یہیں پہ ختم ہوتی ہے مزید اس طرح کے موویز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا آج کے لائک کا ٹارگٹ ہے ہنڈر لائک